اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے آپ حضرات ٹھیک ٹاک ہیں ماشاءاللہ اس وقت میں مقام نبی موسیٰ علیہ السلام پر موجود ہوں اور یہ فلسطین سے جب آپ نکلتے ہیں بیت المقدس سے تو جورڈن مونٹنز آف جورڈنز ہیں یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور جورڈن اور فلسطین کے درمیان ایک جگہ ہے قسیب الاخمد سرخ پہاڑیوں کے درمیان وہاں پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اور یہ آپ تھوڑا سا پہلے اس جگہ کو دیکھتے آئیں دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ وَقَلْ لَمَ اللَّهُ مُسَىٰ تَقْلِيمًا مزید ومقام نبی موسیٰ علیہ السلام تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آئیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابھی میں کوشش کر کے اس کو کھلواؤں گا پھر آکت گئے سلام علیکم مفتہ مجھو مفتہ 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 مجھو 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 اچھا جب تک یہ چابی لے کے آتا ہے چابی لے کے آگے کھلواتے آئیں تو میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھا دیتا دو دو رکات پڑے میں سارے تاہیت المزید پڑے مقام نبی اس وقت میں جو کھڑا ہوں مقام نبی موسیٰ علیہ السلام اچھا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جب میراج پہ آپ نشیف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر جب آپ آپ نے امامت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں شامل تھے پھر آپ جب آسمانوں پہ گئے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو جب نماز کا توفہ ملا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لائے ہیں انہوں نے پوچھا کہ جی کتنی نمازیں فرض کی وہیں ہیں تو کہا کہ پچاس تو آپ حضرات کو سارا واقعہ پتا ہے کم کرتے کرتے وہ پانچ تک پہنچ جائیں اچھا دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات کو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو ہر وقت ان سے تقادے ہی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ من و سلوہ اتر گیا تو اس پہ بھی یہ راضی نہیں ہوئے ایک قرآن میں ہے تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کی روح قبض کرنے کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا جس سے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تو فرشتہ دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس کہا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ موسیٰ کے پاس اور سو پوچھو کہ اگر تمہیں جتنی زندگی چاہیے تو یہ بیل ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرو جتنے بار نیچے آئیں گے اتنی زندگی ہم تمہیں دے دیں گے تو فرشتہ آیا اس نے آکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کے بعد پھر موت ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر موت ہے تو ابھی ہی مجھے موت آ جائے مجھے دے دی جائے لیکن میری ایک یہ ہے کہ مجھے عرض مقدسہ کے قریب ترین جو ہے وہ میری جو ہے قبر ہو وہ میری تدفین ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو میں تمہیں دکھاؤں کہ حضرت موسیٰ کی قبر کائیں اور وہ قسیب الاحمر جو میں نے پہاڑ آپ کو دکھا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ قبر ہے تو لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے تو میں کوشش کر رہا ہوں چابی لے کے سردوانے کی تو اگر کنجھے تو میں آتھو پھر ہوں ہاں 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 ہم یا پھر ہوں ہلو سلام علیکم سلام آلہ کیفا ہو دی احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ انشاءاللہ یہ دوست ہے میرا جسے میں کھلواؤں گا انشاءاللہ اب یہ کھلے گا ہم اندر جائیں گے آئی 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 اچھا جو میں نے حدیث سنائی تھی آپ کے در ہے وہ یہ ہے وَقَلْ لَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا حدیثِ قُدْسِي ہے نَبِي حُرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِ آئی آئَا ارسلَ مَلْكِ الْمَوتِ الْمُوسَىٰ علیہ السلام فَلَمَّا جَاهَا سَكَّهُ فَرَجَا الْعَرْبِي فَقَالَ اَرْسَلْتَنِي الْعَبْدِي لَا اَعْبْدِي لَا يُرِيدُ الْمَوتِ قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتو اگر میں وہاں پہ ہوتا تو لرائیتکم میں آپ کو ان کی قبر دکھاتا ہے الاجان ابتطریق راستے کے ایک طرف ہے تحت القسیب الاحمر تو قسیب الاحمر یہ صرف پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو اس کے قریب بالکل تو آئے میں آپ کو زیارت کراؤں تو جب سلا ہوتی نایوبی رحمت اللہ علیہ آئے تو انہوں نے آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ڈسکور کیا تو انہوں نے بدویوں کو بلایا اور ان سے تحقیقات کی حدیث علماء سے تحقیقات کی تو انہوں نے اس مزید کو تعمیر کیا صلاح الدین نایوبی رحمت اللہ علیہ نے اور پھر اس کو ایزا کیونکہ یہ راستہ تھا جانب طریق تھا ارض مقدسہ کی طرف تو یہاں پر جو ہے وہ ایک کاروان بنایا سرایا بنایا تاکہ لوگ آ کے ٹھہریں اور اس کا مقصد کیا تھا وہ بہت کلیور تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کرسیڈر سے ان سے حفاظت ہوگی اور پھر اس نے اپریل کے مہینے میں فیسٹ آف حضرت موسیٰ کے نام سے ایک تہوار شروع کیا کہ جب وہ ایسٹر تہری سیلیبریٹ کرتے تھے کرشن تو اس نے مسلمانوں کے لئے ایک تہوار کھڑا کر دی کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے قبضہ کریں تو مسلمان بھی کسیر تعداد میں موجود ہونے چاہیے تو یہ تھوڑی سے اس کا بیکراؤنڈ تھا بہت شکریہ جی انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورہم